بائی بی جے پہ ناچ رہا گئے باپ بھی تماشاں دیکھ رہا گئے پورا کامدام تماشاں ہی بنا گئے آج پتا تو شکی کہ آج بیٹی رخشت نہیں ہو رہی گئے ایسا لگتا گئے آج بیٹی نہیں بلکہ گھر سے آفٹا لی جا رہی گئے اس لیے کچھیاں منائی جا رہی گئے اور تجھے غیرت آنی چاہیے سات دن تک ڈھول بچتا رہا کنجڑیوں کو نچایا گیا ٹانسروں کو بلا کے تم نے نچایا پھر کہتے ہو بھرکتر ہی ہو رہی گئے اب میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہیتا ہو جو کرائے پہ آکے ناچ دی گئے انہیں تم رنڈی کہتے ہو اور اپنی بیٹی دی جے پہ ناچے اسے کونسا نام دوگے اگر کرائے پہ آنے کے بعد کوئی ٹانس کرتی ہو اسے تائفہ تفافہ کہتے ہو تمہاری بیگن دی جے پہ ناچے اسے کونسا نام دوگے یاد رکھنا آج تم دوسرے کو نچا رہے ہو کل اگر تیری بیٹی کسی کے آگے ناچی تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی مجھے بھی ذرا ہاتھ رکھ کے بتا خدا کی قسم میں پھر سے کہوں گا دوسرے کی بیٹی کو عزت دیا کرو خدا تمہاری بیٹیوں کو عزت دے کی قیرات عطا فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکی علا حضرت فیضانی علا حضرت علماء اہل سنت بھائی مجھے بتاؤ نا ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں ہوا کیا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں تین دن پہلے ڈی جے بج رہے ہیں وہ کہتا آواز کھول کے رکھنا تجھے شرم نہیں آرہی وہ کسی نے بڑا ترد رکھا تھا اس شیر میں وہ میں نے شاید کسی کارٹ پہ پڑھا تھا پھولوں کو پاس پال پوز کے غیروں کو سوپ دے باغوں کے مالیوں کا مقدر رجی نہیں لگا تمہیں تمہیں کیا دیا ہے بیٹی جا رہی ہے گھر کی بہاریں جا رہی ہیں اگر تمہیں یقین نہ آئے تو پوچھ کسی سفید داڑی والے سے بتا جب سے بیٹی گئی ہے گھر کیسا لگتا ہے وہ رو کے کہے گا جب سے بیٹی گئی ہے گھر کی خوشیاں چلی گئیں آنگم سونا سونا لگتا تھا سات بیٹے اللہ نے دی سات پہ ہوئے گئے ان کے تین تین چار چار بچے گئے لیکن جب سے بیٹی گئی ہے گھر میں جی نہیں لگتا ہے گھر میں دل نہیں لگتا ہے بہن بیٹی کی رخصتی پہ دی جے جہرت مر گئی ہماری بتاؤ کس بے غیرتی کے کوئے کا پانی پیا ہے ہم نے یار ایسا بھی دور گزرا کے بہنوں کی رخصتی پہ بھائی بھی ہوش ہو جاتے تھے آج چھار دن پہلے سے کودھ رہا حالات دیکھو ہم نے کیا کیا سات دن پہلے سے گیت ہوئے تین دن پہلے سے ڈیجے ہوا شادی والی رات میں رنڈیاں لاتے نچائی گئی اگلے دن پھر کیا نہ کیا گیا خدا کی قسم دیکھو تو کتنے تماشے ہوئے اور سے سننا پیارے قاری یوسف صاحب بستوجہ فرمائیے کون کون سے تماشے نہ ہوئے حلدی کے نام پہ پیغیرتی کا ننگا ناچنا چا گیا حلدی کے نام پہ پیٹیوں کو ننگا کیا گیا حلدی کی رسم ادا کی گئی ہیڈیو والے کو پھلا کر کے پیٹی کے جسم کا تماشا کرایا گیا مجھے پتا تو شکی پھر مہدی کے نام پہ پیٹی کا تماشا ہوا جب صبح کا صویرہ نبودار ہوا رخشتی کا بغت آنے والا تھا جیسے برات دروازے پہ آتی گئے پھر ویل کم کے نام پر عزتوں کے جنازے نکالے گئے دولہ آیا کہ استقبال کیا جائے گا چند پہ غیرت بیٹیاں دروازے پر ہاتھوں میں پھول لے کے آکے کھڑی ہو گئی کس لیے آئی ہو کہ دولہ کا استقبال ہونے والا گئے ویلکم ہونا گے برات کا اوہ غیرت مر گئی ہماری مردوں کا استقبال مردوں کو کرنا تھا ہم میں بیٹیوں کو کھڑا کر دیا روڈ پہ لا کر کے ہاتھوں میں پھول لے کے کھڑی گئے کہاں چلی گئی ہماری غیرت ہے کوئی جوس کا گلاس لے کے کھڑی گئے کانٹ ٹوپ کے مر جانا چاہ گئے ہم کہتے کہ عصد دار ہے یار عصد کا جنازہ تو اس دن نکل گیا تھا جب تیری بیٹی دولہ کے استقبال میں دروازے پہ آئی تھی اس دن مر گیا تھا تو جب تیری بیٹی غیروں کے اوپر پھول ڈال رکھی تھی تجھے کس نے بتایا یہی سلام ہے تجھے کس نے بتایا یہی ایمان ہے خدا کی قسم مجھے بتا تو شکی دولہ کے ساتھ جتنے استقبال میں جاتے گئے وہ چھٹے ہوئے گھنڈے ہوتے گئے جتنی بیٹیاں استقبال میں آتی گئے کسی کے سر پہ تپٹا نگی ہوتا گئے استقبال کے نام پہ ننگا ناچ ناچا جا رہا گئے کون سا مو دکھاؤ گے خاتون جنت کھاؤ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے خدیجہ تونکبرا کے سامنے کون سے چہرے سے حاضر ہو گئے حضرتِ عائشہ صدیقہ کے آگے مجھے بتا تو شکی پھر بیلکم کے نام پہ عزتوں کا چنازہ نکالا گیا پھر جب نکا ہو جاتا گئے کہتے ہیں چل دی کیجئے گا ٹائم زیادہ ہو رہا گئے چل دی کیجئے گا پوری رات پورا دن گھوم کر کے دیجے بھجا کر کے برات چڑھائی گئی ہماری خیرت مر گئی تھی کتوں کی طرح گھومتے رہے دیجے کے پیچھے شام کو کھانے پہ آکر ٹوٹ پڑے کوئی بھی نکاہ میں بیٹھنے والا نہ کی گئے جبکہ نکاہ اصل ہے جبکہ نکاہ اصل محفل گئے کبھی نکاہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہم تو آتے کر دیجے پہ کودے کانا کھایا گھر چلے گئے مجھے بتا تو شکی نکاہ میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے بعد نکاہ ہو جاتا گئے جگہ جانے لگتا گئے بیٹی کو رخصت کیا جاتا گئے تب پیچھے سے آواز آتی گئے پھیرو بیٹی بعد میں گاڑی میں بیٹھے گی پہلے قرآن رکھا جائے گا میں پوچھنا چاہیتا ہو جب تمہیں بیٹی کی رخصتی پہ قرآن یاد آیا تو قرآن نے کیا کیا نہ کہا ہوگا تمہیں کیا لگتا گئے وہ کتاب جو شفاعت کرنے کا حق رکھتی گئے وہ کتاب جو تمہارے لئے دعا کا حق رکھتی گئے کیا اسے نہیں پتا تھا جب تم نے قرآن بیٹی کے لئے اٹھایا قرآن کہتا گئے شالم پھیر جا جب سات دن سے گیت ہو رہ گئے تھے تب میں کہا تھا جب تین دن سے ٹی جے چل رہا تھا تب میں کہا تھا جب مہدی کے نام پہ تماشا ہوا تب میں کہا تھا جب بیلکم کے استقبال کے نام پہ تم نے اسلام کا مزاق اڑایا تب میں کہا تھا اب بیٹی چارہ گئے تب میری یاد آگئی گئے تمہیں کیا لگتا گئے اب برکت ملے گی نہیں پیارے اگر برکت دینی گئے جگہ اس میں قرآن دو یا نہ دو اپنی بیٹیوں کے سینے میں قرآن اتار دیں سبحان اللہ نارے دبی اللہ بھائی بیٹیوں کے سینے میں قرآن اتارو کیوں نہیں اتارا پوری زندگی ہے بہلے فیلے میں رکھا بیٹے کی پڑھائی پر ڈیڑھ لاکھ روپے سال کی فیز بھرنے والوں کاش تم نے ڈیڑھ ہزار بیٹی کی سال بر کی فیز دے دی تمہاری بیٹی کے صرف گاڑی میں قرآن نہیں ہوتا اس کے سینے میں قرآن ہوتا اور یہی وجہ ہے جو صرف گاڑی میں قرآن رکھ کے لاتی ہیں وہ صرف رکھا رہتا ہے رکھا رہتا ہے ہم مسلمانے سوچیں ہم اسلام کی کیس گریٹ سے کھڑے کیا مہیار ہے ہمارا اسلام میں خور کیجئے گا اس بات پر میری ہم نے کون سی چگا کو پڑھایا ہے اسلام کی مجھے بتایا جائے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹی میں تسلات کی فیز بھر سکتے ہو بیٹی کو قرآن پڑھانے کے لیے دس ہزار نہیں بھرے جاتے ہیں بھائی بیٹیوں کو پڑھا کیوں نہیں پڑھاتے بیٹیوں کو ایک بات کہی جاتی ہے ایک بات کہی جاتی ہے لوگ مزاج بنائے رکھائے لوگوں نے کر دیکھو جی بیٹی تو پڑھایا دھن ہوتی ہے بس یہ گھٹیا سوچ رکھی ہے لوگوں نے بیٹی پڑھایا دھن ہوتی ہے مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اللہ سب کو بیٹی ہو جیسی نعمتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے بڑی بات ہوتی ہے جس کے آنگر میں بیٹی آجائے خدا کی قسم بیٹی اگر چھوٹی بھی ہونا تو بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں بیٹی ہم نے کیا کہا یہ فرائیہ تھا نہیں کیا کہا بیٹیوں کو بولو نراض ہوگے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا پائے مورا لنگ نے اس ملک خدا تنگ نے کوئی ٹینشن نہیں یہ بری لگے بھلی لگے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جسے خراب لگے سامنے زہر جائے ہے نا لوگوں نے کہا تھا بیٹی پر آیا دھن ہوتی ہے یہ کہتے ہیں بیٹی کوٹھال دیا گیا پر آیا دھن ہے باپ بھی کہتا ہے پر آیا دھن ہے سسرال پہنچی تو انہوں نے کہا پر آئے گھر سے آئی وہ ہمیشہ پر آئی رکھی کسی نے نہیں اپنایا اسے وہ کس گھر کو یہ کہے کہ میرا ہے کتنا ستم کیا گیا بیٹی کے ساتھ اور بیٹوں پہ اس لیے پیسہ لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ کمائے گا مجھے کھلائے گا یاد رکھئے گا بیٹے اگر دنیا کا سہارہ ہوتے گئے تو بیٹی آخرت کا سہارہ ہوتے گئے بیٹیاں سارے بولے بیٹیاں آخرت کا سہارہ ہوتی ہیں نہیں پڑھاتے بیٹیوں کو کئی لوگوں کا دمونڈ خراب ہو جاتا بیٹی ہوئی ہے بچے کی ولادت کا وقت آتا تو ان کو اوڈر دے دیتا ڈیل کونٹر لڈو بنا دینا ہاں چچا یہی کنڈیشن ہے آٹھ کہتا وہی ڈیل کونٹر لڈو بنا دینا اچانک خبر آتی ہے آسپٹل سے بیٹی آئی ہے تو گھر میں چادرancaے پڑ جاگا مردوت اور میٹے والا کہہ رہے بھائی لڈو بھولے بھار میں جائیں تیرے لڈو یہ اوڈر تو دیتا بہت بھولے خالے تونی بھولے خیر تو بات کیا ہو تو کہہ رہا لونیہ ہو مو بھی غال کے کہہ رہا بھولے تو ہی کھالے لڈو کتنی بیٹیوں کو اس لیے طلاق ہو جاتی ہے کہ ان کے شکم میں بیٹا پیدا رہی ہے ان کے شکم اس کی ذمہ دار عورت ہے بولے ہیں اگر کسی کے ذہن میں پتور ہو تو علاج کر لینا ورنہ اللہ ایسے لٹ مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا بیٹی دینی ہے یا بیٹا دینی ہے یہ فیصلہ رب کا ہے اور جب وہ نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا جسے چاہتا بیٹا دے جسے چاہتا بیٹی دے جب کچھ نہیں ہوتا تو مر رہا کہہ رہا نا بیٹی دے دیتا کم سے کم دے دے چاہیں بیٹی دے مو جالا ہو جائے یہ کنڈیشن ہے کل سا بیٹی ہوگی مو بھی کڑ گئے یہ دین کی کمی ہے یہ تعلیم کی کمی ہے بیٹی دے چاہتا بیٹی دے بیٹی دے چاہتا بیٹی دے